میرا نام سحیل مقبول ہے پنجاب جنورسٹی سے تعلق ہے میرا میرا سوال جائے ہے کہ جو آج کا الیکٹرونس کا کاروبار ہے نگت اور آسان قسطوں پر جو کاروبار ہو رہا ہے یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے یہ جو بگلی کی مشینیں ٹی ٹیلیویزن قسطوں پر بھی اور نگت بھی یہ جائز ہے یا نہیں دیکھئے میں نے اگرچہ ابتدابے آپ سے کہا کہ میں فقی مسائل میں دخل نہیں دینا چاہتا لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میری یہ رائے ہیں کہ میں یہ رسک لے کر بھی کہ علماء میں اس بات سے اختلاف کریں گے میں وہ بات بیان کروں وہ ایک ایسا حق ہے احقاق حق جس کو کہ جس سے جین اور جان چورانی نہیں چاہیے میرے نزدیک یہ معاملہ کہ یہ گلاس اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو دس روپے کا ہے اور ایک مہینے کے بعد اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر گیارہ روپے ہیں میرے نزدیک یہ سودی معاملہ ہے یہ ایک روپے سود ہے یہ ایسے یہ کہ آپ نے کسی کو دس روپے قرض دیئے اور ایک مہینے کی مدت کے حوالے سے ایک روپے مڑ گیا سود اور کس کو کہتے ہیں لیکن بدقشمتی سے فقہ خنفی کی روح سے یہ جائز ہے یہ آزا علماء کا فتوہ موجود ہے نو کے لیے اب سود کو کس طرح کیا گیا ہے سرکمونٹ کرنا جو ہے سود کو آپ کے کار خریدنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ دس لاکھ روپے بینک سے لیتے ہیں بینک اپنا جو ہے آپ کو دس پندلہ فیصد کے اوپر قصد دیتا ہے اس کے بجائے ایک راستہ خیار ہے کہ ہم آپ کو کار خرید دیتے ہیں آپ ہمیں دس سال کے قسطوں میں پیسے دے دیجئے وہ اپنے دس سال کا سود کالکولیٹ کر کے اس پر ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو جانا پڑ گئے ہیں تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ناک کو شیدہ پکڑ لیے جائے یا یہ کہ پھرا کر ہاتھ جو ہے گردن سے میرا تو ہاتھ نہیں پہنچتا لیکن یہ کہ بارحال جن کے پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں ہاتھ وہ جائز کی اوٹھیں تو میرے نزدیک اصل میں میں یہ آپ کے سامنے ایک بڑی یعنی دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے جو آپ کہنے چلا ہو دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اور کشمکش اور جنگ کی تو اول روز سے ہے ستیدہ کار رہا ہے ازل سے تا عبروز چراغ مصطفی وی سے شرار ابو لہوی نتیجہ کیا ہے حق غالب آتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر باطل ساپنے آجاتا ہے پھر کوئرنا نے نبی بھیجا پھر حق کو غالب کیا پھر اس کے عبر بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر باطل ساپنے آگیا یا شیطان نے پھر غلبہ کر لیا یہ ہوتا ہے خلافت راشتہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی خرابی کیا آئی ملوکیت آگئی اب اب معروسی ملوکیت ہے ملوکیت کیا ہے جس کی لاتھی اس کا بحث جس کے بعد طاقت ہے وہ آئے اور حکومت کے عبر قابل ہو جائے اب کہلاتے ہیں خلفاء تھے وہ خلفاء تو نہیں تھے بادشاہ تھے وہ بنو مئیہ کے ہوں بنو عباس کے ہوں یا ترک ہوں یہ بادشاہ تھے کہتے تھے خلفاء اپنے آگوں ایک معنی میں تھا کہ ظاہر بات اپنی اس حاکمیت مطلقہ کے مدعی وہ نہیں تھے حاکم اللہ ہی کو مانتے تھے لیکن وہ خلافت راشتہ کے نظام جو تھا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آیا اس ملوکیت میں آ کر ظاہر بات ہے دین میں جو فساد برپا کیا ہے وہ نماز روزے میں کوئی فساد پیدا کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی پڑھے جاؤ بھئی نماز تھی طریقے سے پڑھے جاؤ لیکن ان کو مالی معاملات کے اندر ملوکیت کا معاملہ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ بابت ہوتا ہے سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جاگرداری ہے اسلام میں کوئی جاگرداری نہیں ہے اسلام میں یہ جو اپسنٹی لینڈلورڈزم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام امام مالی کے نزدیک حرام امام شافی کے نزدیک حرام لیکن یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف صاحب نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگر تھے اور امام محمد وہی دوسرے شاگر تھے انہوں نے فتوہ دیا جواز کا کچھ شرطیں لگا تھا اس لیے کہ ملوکیت کیوں ہے وہ جاگرداری کے بل پر چلتی تھی پانچ ستاری منصدار بیس ستاری منصدار تیس ستاری منصدار پچاس ستاری منصدار اور اس کے اوپر مادشاہ تھے ظاہر بات ہے کہ اس میں تو اس کی ضرورت تھی کہ لوگ جو ہیں کاشت کریں دوسرے پر اور اسی طریقے سے نقد کے اندر یہ رقم کے اندر اضافہ کر کے اور بیک ڈور سے سود داخل ہو گیا ہے لیکن ایک دمانے میں ہمارے ہاں جبکہ سپرین کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا سود کا تو میں نے اس معاملے میں ایک مہتری کا پہلو دیکھا تھا کہ چلیے کم سے کم ایک سود اسی درجہ تک تو آئے گا نا کہ ایک مہینے کے پاس پیسے دو گے تو گیارہ اگر دو مہینے ہو گئے تو وہ بارہ نہیں ہوں گے گیارہ ہی رہے گے یعنی ایک انیشل سٹیج پر تو سود آ گیا لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا ہے بڑھ نہیں رہا ہے تین مہینے کے بعد تیرہ نہیں ہوں گے رہیں گے وہی گیارہ ہی تو کم سے کب یہ کہ لیمیٹیشن تھی اب یہاں قسطوں نے اس لیمیٹیشن کو بھی ختم کر دیا آپ بیس سال کی قسطیں بنا دیجئے بارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کے اندر چل رہا بیس بیس سال کا تیس تیس سال کا بارگیج ہوتا ہے وہ گویا کہ پھر سود انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے کاؤٹ کر کے اس میں ملا کے اور اس کی قیمت مہینے دی میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ حرام ہیں لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں لہٰذا میں کیا کروں گا جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرح سے جواب دیں اللہ کہ ہم پھر علماء ہی کو کرنی پڑے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ